حدیث دیکھتے ہیں اس میں بیان کیا گیا ہے جو چھگڑالو انسان ہے اور جس کا مزاج اچھا نہیں ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے پولن معروفہ بھلی بات میں بلکم کرتی ہوں نحمدون صلی اللہ رسول اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے اندر آنے کے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے کس نے کہا یہ؟ محمد صلی اللہ علیہ السلام جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس کے ساتھ بڑا نرمی سے گفتگو کی جب وہ انسان تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کیا کریں؟ بہت ہی نرمی سے اچھے سے بات کریں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمائیں اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کیے تو آئیشہ رضی اللہ علیہ السلام شوہز آمیز پوچھنے لگے یہ انٹر ہونے سے پہلے تو آپ فرمائے تھے کہ وہ صحیح نہیں ہیں ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ انسان صحیح نہیں ہیں پھر آپ تو اچھے سے ان سے گفتگو کیے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے آئیشہ رضی اللہ علیہ السلام وہ آدمی بدترین ہیں جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دے تو کیا فرمایا رسول اللہ علیہ السلام کہ وہ انسان بدترین ہیں اگر لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے کلام کرنا چھوڑ دے تو کیا ہو جاتا بدترین ہو جاتا اگر وہ انسان برا ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ السلام تو پھر بھی اس سے بات کریں گے وہ تو اپنی اچھا ہی نہیں چھوڑیں گے تو آپ اپنی اچھا ہی نہیں چھوڑے آپ اس سے کلام کریں لیکن پہلے سے alert کیوں کر دیا آئیشہ رضی اللہ عنہ کو کہ اس لیے کہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ نہیں اس کیا جو ایک بیہیوئیر ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا یہ بیک بائٹنگ میں آئے گا یہ بیک بائٹنگ نہیں ہے آپ ان کے بارے میں ایک alert کر رہے تھے کہ فلاہ انسان اس نیچر کا ہے اور لیٹران جب وہ انٹر ہوا تو آپ اچھے سے پیش آئے اچھے سے بات کریں اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے پر فرمائیں وہ آدمی بدترین ہیں جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا ہارش رود بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں بدکلامی کر رہے ہیں تو لوگ بھاگ جائیں گے آپ سے اگر کوئی آپ کے ساتھ مین اور بدتمیزی کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت دے دو یا سر پہ بٹھا لو لیکن اگر کوئی اگر رود اور بدتمیز ہے تو ہم بھی تو وہ لیول پہ نہیں اتر سکتے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہم اچھے سے پیش آنا چاہیے اچھے سے بیہیف کرنا چاہیے ان کے ساتھ اور ایسا انریزیبل نہیں ہونا چاہیے سلام علیک کر کے جو ایک نورمل ٹاک ہونا چاہیے رواہ بخاری کی روایت ہے کتاب الادب سے تو کوشش کرنا ہے کہ ہم اچھے سے بیہیف کریں ایون دو سم پرسن اس بیڈ ان کا بیہیفر اچھا نہ ہو چاہے ان کے بارے میں کتنا بھی کوئی ہم سنیں لیکن ہمارا اپنا اچھا بیہیفر نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے ڈر سے ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سے لوگ ہم یوزیلی کب بیڈ بیہیف کرتے جب لوگ ہمارے ساتھ بیڈ بیہیف کرتے تو ہم کیا کرتے اس سے بہت زیادہ بیڈ بیہیف کرتے یعنی تو کولڈ شولڈر دے دیتے بلکل بھی ابینڈن کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے سلام علیک جتنی مختصر بات کرنا کیا کہ اگر کوئی انسان سے آپ کو در ہے یہ انریزنیبل ہو جائے گا لیکن آپ اسے بلکل باتچک بن نہیں کرنا ہے جزاک اللہ خیرین کسیرہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے آئی ایل ایم ایل فرسٹ ورڈ ہے سیکنڈ ورڈ قرآن فور آل بیان بیان اردو اور انگلیش دونوں میں ہے پلی لسٹ بھی ہے جزاک اللہ خیرین